موسیقی وَقُلْ لِلْمُمِنَاتِينَ اور کہے مسلمان عورتوں سے یَغْدُدْنَ مِنَبْسُ عَرَيْنَّ نیچے کرے اپنی نگاہیں وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ اور بچائے اپنی شرمگاؤں کو پہلے مرد سیدھا ہو جائے پھر عورت معاشرے کے مرد جب پاک ہو عورت اگر بازار سے بھی آئی ہے وہ بھی پاک دامن بن جائی ہے اور اگر مرد بدچلن بدفیڑو پاک بی بی جس سے کبھی لیلت القدر فوت نہیں ہوئی ہے وہ بھی ڈانس کرنے پر اتر آئے گی یاد رکھنا معاشرے کا اصل مدار مرد عورت نہیں ہے مرد کو پہلے سیدھا ہونا ہے جس قوم قوم کے مرد صحیح ہے اور پرد نشین ہے اس قوم کی عورتیں الحمدللہ شریف پرد کر رہی ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَ تَهُنَّ اور ساہر نہ کرے بناو سے انگار عورتوں کی یہ ایک عادت ہے کہ جب وہ زیورہ پہن لے دیئے کیمتی کپڑے تو اب بھئی پڑو سالوں کو پتہ بھی چلنا چاہیے یہ خاص عادتیں عورت ہوگی اور عورت نمہ مرد جو ہوتا ہے اس کی بھی یہ عادت ہے کہتے ہیں ایک عورت نے اپنے لیے نصنف بنوایا اور خاون نے انگوٹی بنائی اپنے بھی تو بڑے پریشان تھے کہ لوگ کو پتہ ہی نہیں چلا کہاں ایک چھوٹی سی دعوت کرتے ہیں اس پہ لوگ آ جائیں گے دیکھ لیں گے تو کھانا پکوایا اور اس کا خاون جو تو وہ راستے میں کھڑا تھا اور جساں انگوٹی تھی نا اس کے ذریعے کہتا تھا کہ سب مرد لوگ میری انگوٹی کو دیکھ کے چلے جہاں یہ ہل رہی ہے اس طرف راستہ آئے اس طرح چلے اور اس عورت نے کہا دیکھو بات یہ ہے ادھر دیکھو کہ یہاں اندر خواتین آئے تو یوں دونوں نے اپنے زیورات کا مساہر کیا اور ظاہر نہ کرے اپنا بناوں سے انگار مگر وہ جو دکھائی دے اس میں سے مجبوری ہے علماء دین نے کہا ہے کہ خاتون کے بدن پر جو کپڑا ہے جیسے کرتہ شنوار دوپٹہ اس کا بھی اجنبی کی آنکھوں سے پردائے اس لیے اوپر شال چادر برکہ لینا ہوتا ہے وَلِيَدْ رِبْنَ بِخُمْرِ حِنَّ اور ڈال دے اپنے اوپر دوپٹے علاج یوں بِحِنَّ اپنے سینوں پر کیونکہ خاتون کی اس کا سینہ جو ہے محل شہوت ہے اس کا ابحار بھی ہوتا ہے دکھائی بھی دیتا ہے تو سب سے پہلے تو پٹہ اس پر آئے جائے وَلَا يُبْدِينَ زِیرَتَهُنَّ وَنَا دِخَائِ بَنَاوْ سَنْگَار إِلَّا لُبْعُولَتِ حِنَّ مَگر اپنے خامدوں کے لیے او آبائِ حِنَّ یا اپنے والدین کے لیے او آبائِ بُعُولَتِ حِنَّ یا سُسروں کے لیے او ابنائِ حِنَّ یا بیٹوں کے لیے او ابنائِ بُعُولَتِ حِنَّ یا خامدوں کے بیٹوں کے لیے او اخوانِ حِنَّ یا بھائیوں کے لیے او بنی اخوانِ حِنَّ یا بَتیجوں کے لیے او بنی اخواتِ حِنَّ یا بھانجوں کے لیے او نسائِ حِنَّ یا اپنے جیسی عورتوں کے لیے اس لیے کہا کہ عورتوں کے کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو عورتوں کو دیکھ کر مردوں کو بتاتی ہیں ایسی عورتوں سے بھی پردہ کرنا ہے گھر میں آتے جاتے ہیں ان کا کوئی کام نہیں ہے عویت تابعین یا کام کاج کرنے والے نو کر چاہ کر جنہیں شہوت نہیں ہیں مرد نمہ جس کو ہمارے کہتے خواجہ سرا ہجڑے نامرد لوگ آئی سال آج کل پاکستان میں ان کی بھی تنظیم بن گئی ہے اور گھلویل بھی سیری راڑھو لی دیو گھٹ گھٹے پوزے ہو بلکل رات کے بارہ بجے ان گلیوں میں بخدہ روڈ پر بندھن کے جو انہیں ایسا ایسا چلتی ہے میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا تھا کہ یہ ہی ان کا ٹائپ ہجارت کا ہزہ کاروبار اس وقت ہوتا ہے ایسے گندے بھی معاشرے میں ہیں کہ ان کو بھی بٹھا لیتے ہیں یہ گھروں میں کام کاج کرنے والے ہوں اور غیر اولیلی اربا شہوت و اشتہائی ان کو نہ ہو انہیں ایسی باتیں ہی نہ کرتے ہو بخاری شریف میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خواجہ سرا آتا تھا اور خدمت کرتا تھا گھر میں آتا جاتا تھا غیر اولیل اربا مل اربا جاتا اچانک اس نے ایک شخص کو کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے طائف فتح کر کے دے دیا تو وہاں ایک عورت ہے تُقْبِلُ بِعَرْبَيْن وَتُقْبِلُ بِسَمَان جو آتی ہے تو چار چھڑے ہوتے ہیں جب پلڑ جائیں گی نہ تک و نہ ٹھوئی عربوں کے ہاں خوراں کم ہیں زمین خوشک ہے عورتیں دبلی بدلی ہوتی ہیں وہ موٹی عورت کو پسند کر دے دیں اور وہ کہتے تھے کشنی جتنی بڑی ہو بیٹنے میں آرام ہوتا ہے اس لیے کہا اِنَّهَا تُقْبِلُ بِعَرْبَيْن وَتُدْبِلُ بِسَمَان پیغمبر نے جو سنا اپنے قائندہ ادھر گر میں نہ آیا خبرداد اس نے تو عورت کا پورا جغرافیہ بتا دیا جو جانتے نہیں عورتوں کی باری کیا چھوٹے چھوٹے بچے ان کو خیال ہی نہیں آئے آئے کیا زمانہ تھا میں اتنے بڑے قط کا تھا اور ایک گھر میں کہا میں نے کہا دودھ ہے تو اس نے ایک نوجوان لڑکی چیخ پڑی اس نے کہا اللہ نے میرا منگیتر بھیجا اس کو پکڑو میں اس سے شادی کر دی تیار لڑکا آ گیا میں گلاس بھی چھوڑ کے بھاگا والدہ صاحبہ نے کہا دودھ نہیں لائے میں نے کہا میں ان کے گھر گیا انہوں نے ایسی بیتے شروع کی تو والدہ نے کہا اوہی آپ گھر کے اندر چلیں گے میں نے کہا اور کیا آپ نے مجھے کہا ہے کہ کسی کے گھر مت جاؤ کہ میں سوچے کہوں گی تو تو پورے جوہاں نے کیوں جا دے پیچھے سے وہ خاتون آئی گلاس بھر کے دور ہس رہی تھی میری والدہ نے کہا میرے بیٹے کو ڈھڑا دیا ایسا زمانہ تھا بس اس سے مجھے پتہ چل گیا کہ مجھے اندر نہیں جانا چاہیے اللہ اکمار اس پچیس تیس سال میں اتنا فرق آیا چند سال پہلے یا محلے میں اتفاق سے کئی جان پہ اکچاند والوں میں شادیاں ہو گئیں اہل خانہ نے کہا کہ بجائے ایک ایک کے ایک ہی دعوت کر لیتے ہیں اور سب دوستوں کو کو کہ خود بھی آئے اور ان کی دلہنے بھی آئے گھر خانہ والا کہا کہ دعای خیر ہو جائیں لوگ خوش ہوتے ہیں سات آٹھ دلہنے جمع ہو گئی اور دولے یہاں باہر نماز میں میرے ساتھ تو ہمارے مورنہ سباغسن برہو کے بڑے دلچسپ آدمی نے اللہ تعالی بخشش فرمائے ایک بچہ جو گھر آتا جاتا تھا چوٹا اتنا سا لیکن وہ خاموش خاموش تھا بہت ہم نے اسے بٹھایا اور ہم نے کہا کہ بھئی یہ بتا سکو گے کونسی عورت جیادہ خوبصورت ہے دلہنے اتنی ساری آئی ہے آپ تماشا دیکھے گا واللہ آسمان ٹوٹنے اور زمین پٹنے کیے اس نے بہت مشکل سے چکچا پرائے جو ہم نے کہا نہیں بتانا پڑے گا تو اس نے کہا کہ فلان دلہن جو اے وہ حسین ہے ہم نے پوچھا لے کیوں اس نے کہا کبرا صدیہا واللہ میری دم نکل گئی خودو سور پہ غور غوری وقت کچھ لی کبرا صدیہا نہ رانگ نہ ڈانگ اس نے کہا یہ بڑے بڑے ہیں قرآن اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بچے جو اتران نہیں پاتے ہیں عورت کی باری کے اوپر اس زمانے کے بچے تو بلکل عورت کو حاملہ کر دے گی ایسے بدماشان ہے یہ تو یہ تو ٹیلی ویجن ویسی آر اور چینلوں کے سامنے پلتے بڑھتے ہیں یہ تو وقت سے پہلے بالم ہوتا ہے یہ حسن کی ہے یہ ٹھیک ہے آباس ہے لیکن یہ حقیقت و حکمت کا کلام ہے کہ ان بچوں سے بھی اب پریس کرنا ہے وَلَا يَجْرِبْنَ بِعَرْجُ لِهِنَّا توبہ کرو اللہ کے حضور سب مل کر اے مسلمانوں اللہمہ اِنَّا نَتُوبُوا إِلَيْكِ اللہمہ اِنَّا نَسَلُكَ تَوْبَةَ اللہمہ تَقَبَّلْ تَوْبَةَنَا ضائم توبہ کرتے ہیں اور ہماری توبہ قبول فرمائے نسل و نسب میں پاکان پیدا فرمائے موسیقا